اسلام علیکم سکول سٹوڈیو نائن میں آپ کو خوش آمدی امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ ایک اہم انفارمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں طلبہ کے لئے بیگ اپ ڈیٹ ہے طلبہ اپنے مسائل سے پریشان ہے کہ ان کے امتحانات کب ہوں گے اور تعلیمی انصاب کیا ہوگا آج کی ویڈیو طلبہ کے لئے اہم ہے اس لئے تمام طلبہ ویڈیو کو لازمی دیکھیں تاکہ مکمل انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کراچی میں پریس کانفرنس ایک ہتاب کرتے ہوئے فاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ روان سال تعلیمی نصاب مکمل کیا جائے گا امتحانات روان سال مکمل نصاب کے ساتھ کنڈیکٹ کیا جائیں گے اور امتحانات مئی اور جون میں لیے جائیں گے دیگر امتحانات بھی شیڈول کے مطابق ہوں گے وزیر تعلیم نے کہا او اور ای لیول کے متحانات بھی شیڈول کے مطابق ہوں گے کوشش ہے ملک میں مشترکہ اکیڈمی کلینڈر بنائیں ہمارے ہاں عالمی اداروں کے مطابق بچوں کا لرننگ لیول اچھا نہیں ہے اس انسلے میں تعلیم کا ڈیٹا جمع کرنے کے لیے ایک ادارے کی ضرورت ہے کرونا ویرس سے متعلق وزیر تعلیم کا کہنا تھا کرونا کے باعث بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی تعلیمی اداروں کو انستاد کرونا پر سہولتیں دی جا رہی ہیں بارہ سال سے بڑی عمر کے بچوں کو بھی ویکسین کی سہولت دی جائے گی مختلف اسکولوں کو کوویڈ کٹس فرام کی جا رہی ہیں کوویڈ کٹس میں سابن سینٹائزر وغیرہ شامل ہیں شفقت محمود نے مزید بتایا کہ سندھ حکومت کو ورلڈ بینک پروگرام کے تحت اٹھارہ کروڑ کی گرانٹ دی گئی ہے ہم نے سیاست سے بارہ تار ہو کر ملک اور بچوں کی بہتری کے لئے فیصلے کیے طلبہ کے اتداد میں اضافے کے ساتھ تعلیمی اداروں کی اتداد بھی بڑھانی ہے یہ تو تھی طلبہ کے لئے اہم ویڈیو اب آپ کے امتحانات مکمل نصاب کے ساتھ کنٹیکٹ کرائے جائیں گے اور امتحانات او اور اے لیول کے بھی اپنے وقت کے مطابق ہوں گے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں